افغانستان کے سوپے کندھار میں صدر حامد کارزائی کے بھائی کی ان کے اپنے ہی گارڈ کے ہاتھوں ہلاکت کو نیٹو کی قیادت تشویش کی نظر سے دیکھ رہی ہے سچ یہ ہے کہ شدد پسندوں کے لیے افغان اور آئی سیف فوج کے سامنے میدان سبھالے رکھنا مشکل ہو گیا ہے اس لیے وہ اہم شخصیات اور عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں مگر حملہ آبروں کے یہ طریقے ان پر بڑھتے ہوئے دباؤ کی نشاندہ ہی کرتے ہیں دوسری طرف افغانستان کو دی جانے والی امریکی انداد میں بدنوانی اور کرپشن کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد ماہرین سوال اٹھا رہے ہیں کہ افغانستان کا انحصار بیرونی وسائل اور غیر ملکی فوج پر سے کم کرنا امریکہ کے لیے کتنا آسان ثابت ہوگا یہ بہت اہم ہے کہ امریکہ یہ واضح کرے کہ وہ افغانستان سے طویل وابستگی قائم رکھے گا یہ صرف طویل مدتی اہداف کے لیے نہیں فوری نویت کے اہداف کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ سیاسی تصفیہ کی جانب بڑھے ہیں جو کہ افغانستان کے طویل مدتی معاشی مستقبل کے لیے ضروری ہے تو آپ کو لوگوں کو یقین دلانا ہوگا کہ آپ وہاں موجود رہنے کے لیے ہیں مائیکل کوہن نیو یورک کے امریکن سیکیورٹی پروجیکٹ نامی ادارے سے وابستہ ہیں اور افغانستان انصداد دہشتگردی اور امریکی خارجہ پالیسی سے متعلق امور پر نظر رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان میں جتنی بڑی فوج تیار کر رہا ہے اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے دو ہزار چودہ کے بعد بھی افغانستان کو امریکہ کی زبردست مالی مدد کی ضرورت رہے گی ہم اتنی بڑی فوج افغان سیکیورٹی کے لیے قائم کر رہے ہیں مگر ہم اتنی بڑی فوج کو قائم رکھنے کے لیے افغان حکومت پر انحصار نہیں کر سکتے جس کا مطلب ہے کہ بدنوانی کے خدشے کے باوجود ہمیں افغانستان سے نکلنے کے لیے بہت دیر بعد تک اس ملک کو امداد دیتے رہنا پڑے گا مائیکل کوہن کہتے ہیں کہ اوباما انتظامیہ ہر قیمت پر افغانستان سے نکلنا چاہتی ہے لیکن اسے یہ تیہ کرنا ہوگا کہ وہ افغانستان میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تابندہ نعیم اردو ویو اے واشنگٹن